السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں ترجمہ تفسیر القرآن الكریم سبق نمبر انیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُصَبِّعُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُنِي بِأَسْمَاءِ فَقَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آذَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَذَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلْ آمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا هَبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَ هَبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَا فَلَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں ملائکہ نے کہا کیا آپ اس میں اس کو بنائیں گے جو فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتلاو اگر تم سچے ہو ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ آپ پاک ہیں ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو آپ نے ہمیں سکھلایا بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ تو جب اس نے یعنی آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیئے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھل کھاؤ جہاں چاہو دونوں اس جنت میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلایا یعنی آدم اور ہوا کو علیہ السلام پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے یعنی جنت سے اور ہم نے کہا اتر جاؤ تمہارا باز باز کا دشمن ہے اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھیرنا اور فائدہ اٹھانا ہے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی سو ان پر نہ کوئی خوف ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جٹھلایا یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربو کا آپ کے رب نے للملائکہ ملائکہ سے انی یقیناً میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں خلیفہ ایک خلیفہ کالو ملائکہ نے کہا اتاجعالو کیا آپ بناتے ہو فیہا اس میں یعنی زمین میں من اسے جو یفصیدو فساد کرے گا فیہا اس میں وَيَسْفِكُوا اور بَهَائِگَا اَدْ دِمَا خون وَاو اور نَحْنُ هَمْ نُسَبِّهُ تصویح کرتے ہیں بِحَمْدِكَا تیری تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَقَا تیری کالا اللہ تعالیٰ نے کہا انی بے شک میں عَلَمُ جانتا ہوں مَا جو لَا تَعْلَمُون تم نہیں جانتے وَعَلَّمَا اور اس نے سکھلائے آدم آدم کو الاسماء نام کُلَّهَا سب کے سب ثُمَّ عَرَضَهُم پھر اس نے پیش کیا انہیں عَلَلْمَلَائِكَ فَرِشْتُو پر فَقَالَ پھر کہا اَنْبِعُونِ تم خبر دو مجھے بِاسْمَائِهَا اُلَائِ ان کے ناموں کی اِنْ کُنْتُم اگر ہوتُم صادقین سچے قَالُو فرشتوں نے کہا سُبْحَانَكَ آپ پاک ہیں لَا عِلْمَ نَهِيَا عِلْم لَنَا ہم کو إِلَّا مَا مَگر وہی جو عَلْلَمْتَنَا آپ نے سکھلایا ہمیں اِنَّكَ اَنْتَا بے شک آپ ہی الْعَلِيم خوب جاننے والا الْحَكِيم خوب حکمت والا قَالَا اللہ نے کہا یا عَادَمُ اے عَادَم اَنْبِيهُم تُو بَتَا دَيْنَهِ بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام فَلَمَّا عَمْبَاهُمْ پھر جب آدم نے پھر جب آدم نے بتا دیے انہیں بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام قَالَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَمْ اَقُلْ کیا نہیں میں نے کہا تھا لَكُمْ تُمْ سے انی کہ بلا شبہ میں عَالَمُ جانتا ہوں غیبہ چھپی باتیں السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں مَا جو تُبْدُونَ تم ظاہر کرتے ہو وَمَا اور جو کُن تم تک تمون تھے تم چھپاتے وَعِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِقَةً فرشتوں سے اس جُدُو تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو فَسَاجَدُو تو انہوں نے سجدہ کیا اِلَّا سِوَائِ اِبْلِیسَ اِبْلِیس کے عَبَا اِبْلِیس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَ اور تَكَبُّر کیا وَقَانَ اور تھاو مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدمو اے آدم اُسْکُن ٹھہر اَنتَ تُو وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی الجنہ جنت میں وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ مِنْحَا بَا فَرَاغَتْ کُلَّا حَيْسُ جَهَا سے شِئْتُمَا تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَ اور مَتْ تم دونوں قریب جانا هَذِهِ اس اَسْشَجَرَ دُرَخَتْ کے فَتَقُونَا وَرْنَا تم دونوں ہو جاؤگے مِنَ الظَّالِمِين ظَالْمُونَ میں سے فَعَذَلَّهُمَا تو فِسْلَا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پس اس نے نکلوا دیا انہیں مِمَّا اس سے کہ کانا تھے وہ دونوں فِيهِ اسمِ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اے بھی تو تم اترو بَعْدُكُمْ تمہارا بَعْد لِبَازِن بَعْدُكَا عَدُو دُشْمَن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْأَرْضِ زمین میں مُسْتَقَرْن ٹھِکَانا ہے وَمَتَاعُن اور فائدہ الٰہین ایک وقت تک فَتَلَقَّا پھر سیکھ لیے آدم آدم نے مِرْرَبِّهِ اپنے رب سے کلمات چند کلمیں فَتَابَا تو متوجہ ہوا عَلَيْهِ اس پر اِنَّهُ ہُوَا بے شک وہی ہے اَتَّوَّاب بَهُتْ تُعْبَا قُبُول کرنے والا الْرَحِيم نِحَایت رحم کرنے والا قُلْنَا ہم نے کہا اِحْبِتُو تم اُتْرَو مِنْهَا یہاں سے جمیئن سب کے سب فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس مِنِّي میری طرف سے ہُدَن کوئی ہدایت فَمَن تو جس نے تابعیہ پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی فَلَا خَوْفُن تو نہ کوئی خوف ہوگا عَلَيْهِ اُن پر وَلَا هُم اور نہ وہ يَحْزَنُون غَمْگِين ہوں گے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا وَقَذَّبُو اور جُٹھلایا بِعَيَاتِنَا ہماری آیتوں کو اُلَائِكَ یہ لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے پیارے بھائیوں یہ آج کا سبق نمبر انیس آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر انتالیس تک ان آیات بینات کی اندر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کے پیدا ہونے کے متعلق بتلایا اور جناب آدم علیہ السلام کا رتبہ مقام فضیلت اور ان کی شان بیان فرمائی اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غیب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے یا تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو یاد رکھئے یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی نہ وہ غائب ہیں نہ وہ مہتاج ہیں نہ کسی کی مدد کا وہ طلب گار ہے بلکہ امام ابن قصیر رحمہ اللہ نے فرمایا قوم یخلوف بعد ہم یعنی خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم نہیں بلکہ پوری اولاد آدم ہے اور یہ کہ زمین میں فساد اور خون آنا آدم کا کام نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام ہوگا اور تھا جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اپنا معاملہ اپنی بات فرشتوں کے سامنے بیش کی تو ملائکہ نے کہا کہ وہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا تو فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود بتا دیا تھا اور یہ کہ فرشتوں نے ملائکہ نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے مگر جو آپ نے ہمیں سکھ لیا اسی طرح آدم علیہ السلام کی فضیلت ہمیں معلوم ہوئی علم کی بنیاد پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو وہ کچھ سکھا دیا جو ملائکہ کو معلوم نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے جو اللہ نے آدم کو بتائے تو علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت علم اور اسی طرح دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو اور یہ سجدہ عبادت کے لئے نہیں تھا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے اور جس کی کسی بھی عمد کے اندر اجازت نہیں یہ سجدہ صرف تعظیم کے لئے تھا یعنی ہمارے لفظوں میں پروٹوکول کا سجدہ تھا یہ سجدہ پروٹوکول تھا یہ سجدہ تعظیم کے لئے تھا عبادت کے لئے نہیں تھا اور محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ کی شریعت سے پہلے کی شریعت وں میں تعظیم کے لئے سجدہ کرنا جائز تھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں وغیرہ نے سجدہ کیا اور محمد الرسول اللہ کی امت میں تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لئے حرام ہے بلکہ غیر اللہ کے لئے قیام کرنا بھی حرام سجدہ کرنا بھی حرام بھلے وہ سجدہ تعظیم کا ہو یا عبادت کا ہو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خام کو سجدہ کرے ابن ماجہ کتاب النکا حدیث نمبر 1853 مگر افسوس کے جاہل صوفی پیر اور اس قسم کے یہ دیگر لوگ ان کے مرید سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے نام دیا جاتا ہے قدم بوسی کا تو اسلام میں محمد الرسول اللہ سلم کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے ہر قسم کا سجدہ قیام رقوع حرام ہے عبادت کے لیے بھی حرام تعظیم کے لیے بھی حرام اور جن لوگوں نے یہ سجدے قدم بوسی کے نام پر شروع کرا رکھے ہیں یہ بھی حرام سجدہ اللہ کے معصوہ کسی کو نہیں کرنا اور سجدے کی کی کیفیت یا قیام ملائکہ کو حکم دیا اور عبلیس کو بھی حکم دیا عبلیس جس کا نام بعض جگہ پر عزازیل بیان کیا گیا ہے عبلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا جیسے اللہ نے سور قاب میں فرمایا کان من الجن ففاس کا ان امر ربی عبلیس جنات میں سے تھا لیکن اپنی عبادت اور علم کی بدولت ملائکہ میں رہنے لگا تھا تو اللہ نے عبلیس کو بھی حکم دیا اور ملائکہ کو بھی حکم دیا جیسے اللہ نے سورہ عراف میں فرمایا ما منع اللہ تسجد اد امرت تجھے کس چیز نے رکا کہ تُو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا تو معلوم ہوا کہ یہ عبلیس کو بھی حکم تھا اور ملائکہ کو بھی عبلیس کے انکار کی کیا وجہ تھی اس کے انکار کی وجہ تھی تکبر جیسے اللہ نے فرمایا وستقبارہ عبلیس نے تکبر کیا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور آوی ہیں نبی علیہ سلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی قبر ہوگا تکبر ہوگا مسلم حدیث نمبر نائن ون تو عبلیس نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا جیسے آگے آئے گا عبلیس نے کہا کہ اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور عبلیس احمق نے یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے آلہ ہے اس کا یہ قیاس غلط تھا اور مردود تھا اور اس کا تکبر کرنا اللہ کے حکم کی صورت میں کسی طور پر بھی درست نہیں تھا آدم کو سجدے کا اللہ نے حکم دیا اور یہ سجدہ آدم کے لیے اللہ نے سجدے کا حکم دیا ملائقہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو یہ تعظیم کا سجدہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور وہ مردود ٹھہرا کلمہ پڑھنے والو مرد و عورت سوچو ہم پانچوں نمازیں نہ پڑھیں من آئے دل چاہے نماز پڑھ لیں دل نہ چاہے نماز چھوڑ دیں ہم بے نمازی اولادیں بے نمازی بیویاں بے نمازی کبھی سردی کی راتوں میں بے نمازی کبھی گرمی کی راتوں میں بے نمازی رات کو نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا صبح کو نماز کے لیے اٹھنے کو دل نہیں کرتا ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا وہ مردود ہوا ہم ہزاروں سجدوں سے انکاری ہوں اور ہزاروں سجدوں سے نہ کرنے والے ہوں کیا ہمیں جنت مل جائے ہمیں سوچنا چاہئے اسی طرح آدم علیہ السلام کو تیسری فضیلت اللہ نے عطا فرمائی اور وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخلے سے پہلے ہی اللہ نے آدم میں سے ہوا کو پیدا کیا کچھ روایات کے مطابق اور اسی طرح آدم علیہ السلام پر اونگ تاری کر دی گئی جیسے اہل تورات اور دیگر اہل کتاب کی طرف سے اور اسی طرح ابن عباس اور دیگر اہل علم سے یہ بیان ہوا آدم علیہ السلام پر اونگ تاری ہوئی اور آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لے کر اس کی جگہ گوشت پیدا کر دیا گیا آدم سوئی کہ وہ اس سے سکون اور راحت حاصل کرے اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ آدم علیہ السلام اثر کے بعد جنت میں داخل ہوئے اور غروب آفتاب سے پہلے جنت سے نکال دیئے گئے یعنی اتنی دیر وہ رہے امام حاکم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا آدم علیہ سلام جنت میں نماز اثر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے یعنی اتنے وقت تک تو اللہ نے آدم کو یہ فضیلت عطا کی تیسری فضیلت کہ فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو پھر شیطان نے آدم علیہ سلام کو بسلایا اور جس رخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا شیطان نے اس کی طرف آدم اور ہوا کو اکسایا اور وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ کیسے ڈالا یا تو یہ کہ زمین پر رہتے ہوئے عبلیس نے آدم اور ہوا کو وسوسے ڈالے اور یا یہ کہ بعض روایات کے مطابق سامپ کے موں میں بیٹھ کر عبلیس جنت میں پہنچا عبلیس کو نکال دیا گیا تھا لیکن یہ کہ چوری چھپے آنا اس پر ایسی کوئی قدغن نہیں لگی تھی بہرحال عبلیس نے فسلایا اور آدم نے جو چیز اللہ نے منع کی اس کا ارتکاب کر لیا اور پھر اللہ سبحانہ وطالہ نے آدم اور حویہ سے کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے اتر جاؤ اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ حاصل کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حماجی حویہ علیہ السلام کو زمین پر چلے جانے کا اور جنت کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر اترے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے بیچ میں اور اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا اور اسی طرح حضرت حویہ کو کہیں اور دور اتارا گیا اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ تعالی راوی ہیں بخاری یہ حدیث سنن نسائی اور سی مسلم وغیرہ میں ہے فرمایا خیر یوم تالات علیہ شمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہ بہترین دن جس میں آدم بہترین دن جس میں سورج تلو ہوا وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکال دیا گیا سی مسلم حدیث نمبر 854 سنن نسائی حدیث نمبر 1374 آدم اور حووہ علیہ السلام جنت سے نکال دئیے گئے اور زمین پر اتار دئیے گئے اب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کلمات کو ادا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حووہ کو بخی دیا اور ان کے گناہ کو ماف کر دیا بعض لوگوں نے یہاں یہ بیان کیا کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ یا حضرت آدم نے عرش پر لا الہ اللہ وغیرہ لکھا دیکھا اور نبی علیہ سلام کا واسطہ یا وسیلہ دیا تو یہ بات گھڑنتو ہے من گھڑت ہے اور اس روایت کی صحت اور اس روایت کی سند ضعیف ہے صحیح یہی ہے کہ آدم اور رب العالمین نے جیسے فرمایا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور حووہ اور آدم نے یہ دونوں نے یہ کلمات ادا کیے یہ کلمات کیا ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا اور اللہ رب العالمین نے آدم اور حووہ کو ماف کر دیا اور باقی رہ گئے یہ معاملہ کہ آدم نے نبی علیہ سلام کا وسیلہ دیا یا یہ کہ آدم نے عرش پر لا الہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا اور محمد صلی اللہ کے وسیلے سے دعا اور یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے اور فرمایا کہ جو میری ہدایت میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ ہدایت کیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے انبیاء علیہ صلی اللہ سلام جو پیغام لے کر آئے جنہوں نے اس وحی پر لبیق کہا اللہ کی توحید کا اقرار کیا پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا یہ دوبارہ جنت جائیں گے اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لئے اللہ نے جہنم تیار کی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين